اسلام علیکم پاکستان کیسے ہیں آپ سب خریہ سے ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں تو ویڈیوز آپ کے لیے میں بناتا رہتا ہوں آپ برائے مہربانی میرے ویڈیوز کو لائک شیئر اور پریس آئیکن کا بٹن دبا دیا کریں تاکہ جو بھی انفرمیٹیوز ہیں آپ تک لازمی پہنچا کریں وہ اس طرح ہوتا ہے کہ آپ آگے شیئر نہیں کرتے نیوز آپ کی حد تک رہ جاتی ہے تو جن کو ضرورت ہوتی ہے نیوز کی ان تک نیوز نہیں پہنچ باتی تو آپ کے شیئر سے فائدہ یہ ہوگا کہ جو ہمارے دیکھنے والے ہیں جن کو فائدہ ہونا ہے اصل مقصد ویڈیوز بنانا ان کو فائدہ دینا ہوتا ہے تو آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ سپیشل ہے ائر بلیو ائر لائن کے لیے بہت سارے لوگ مسافر جب بھی میں ٹرابل کرتا ہوں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ائرپورٹ کے اوپر وہاں پہ لوگ جمع ہوتے ہیں کیا ہوتا ہے جی ان کے ٹکٹس ہوتی ہیں لیکن وہ کہتے ہیں جی آپ جا نہیں سکتے لوگ کہتے ہیں کہ یہ کونسا حصول ہے کہ ہماری ٹکٹس ہیں لیکن ہم جا کیوں نہیں سکتے تو ائر بلیو کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ کو بتا ہے کہ جب ہم فلائٹس یا ٹکٹ وغیرہ کرتے ہیں تو سسٹم میں سیٹس وغیرہ جو فلائٹس ہوتی ہیں آئر لائن کے سیٹ بک ہو جائیں تو وہ سیٹس شو نہیں ہوتی کہ آپ کے پاس سیٹس ویلیبل ہیں کہ نہیں لیکن ائر بلیو پاکستان کی وائد آئر لائن جہاں پہ شو ہو رہی ہوتی ہے کہ آپ کے پاس ابھی بھی سیٹس ویلیبل ہیں لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہوتی ہیں جی واش لسٹ والی واش لسٹ کا مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ چانس پہ ہیں کہ اگر کوئی وازوقات کسی وجہ سے اگر وہ مس ہو جاتا ہے تو اس کی جگہ ایک بندہ ایڈجیسٹ کر لیتے ہیں سیٹ پہ تو تعداد زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے اگر زیادہ پھر بس ہوتنا پھر سارے ایڈجیسٹ ہوتے ہیں ورنہ کچھ رہ جاتے ہیں کچھ چلے جاتے ہیں تو جو ایجنٹ ہیں وہ اپنے چکروں میں جو ہے وہ بتاتے نہیں کسٹمر کو کہ آپ کے مطرح یہ وارچ لسٹ کے وہ ٹکٹ ہے وہ سکتے آپ نہ آجاز کے ہیں اگر یہ بتا دیا جا شاید لوگ نہ خریدیں اس طرح کی ٹکٹ لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ائر بلو ائر لائن وہ بھی ان کا بھی یہ مسئلہ ہے کہ وہ بھی ٹکٹ سسٹم میں شو ہو رہی ہوتی ہے کہ آپ کے اویلیبل ہے پڑی ویب سائٹ سے آپ خریدیں آپ ان کے آفیس چلے جائیں وہاں سے خریدیں تو ان کا وہ یہ نہیں بتاتے کہ آپ کو واش لسٹ پہ آپ کو یہ مسئلہ آ سکتا ہے لیکن لوگ خریدتے ہیں ٹکٹیں تو جس کی وجہ سے لوگوں کو یہ مسائل آتے ہیں اور پھر وہاں پہ لوگ ائر پورٹ پہ ٹھہرے رہتے ہیں فیملیز کے ساتھ بچوں کے ساتھ وہاں پہ پھر پریشان ہوتے ہیں اپنے ایجنٹوں کو فون کرتے ہیں ٹائم ٹیبل ہی اسی طرح کا ہوتا ہے کہ وہ ایجنٹس فون نہیں اٹھاتے رات کا ٹائم ہوتا ہے تو پھر ان کے دو تین گھنٹے ہوتے ہیں وہاں پہ مسئلہ ان کے حل نہیں ہو سکتے تو آپ رہ مربانی جو بھی ائر بلو پاکستان کے کسی بھی کونی سے ٹریول کر رہے ہیں آپ مست یہ چیک کر لیا کریں کہ یہ ٹکٹ آپ کی چانس والی تو نہیں ہے تاکہ آپ بجائے بعد میں بھی تو چیک کرنا ہے بعد میں جا کے آپ کو پتہ چلے یہ چانس والی تھی تو آپ بجائے بعد میں یہ ٹینشن اٹھائیں شروع سے یہ تذدیق کر لیا کریں تاکہ آپ کو اس مسئلے میں مطلب نہ خسنا پڑے آپ کی جو یہ سردردی یہ جو ٹریولنگ کی سردردی ہے یہ زندگی بھر نہیں بھولتی آپ کو چاہیے کہ آپ اس چیز کے لازمی تذدیق کر کے پھر آپ نے ٹریولنگ کیا کریں تاکہ آپ اس مسئلے سے بہت سکیں باقی ائر بلو والے بھی خاص طور پر یہ چیزیں دیکھیں تاکہ یہ بڑے مسئلے ہیں یہ لوگوں کا مسئلے کی طرح وہاں متوجہ ہوں پیسوں کے چکروں میں آپ عارضی طور پر تو پیسے لے واپس بات بھی تو ویسے بھی واپس کرنے ہوتے ہیں لیکن بجائے میں لوگ خوار ہوں تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اس چیز پر نظر ثانی کریں اس مسئلے کو مکمل طور پر حل کریں بہت شکریہ اللہ حافظ